اور اب خبر وارڈ زون سے حماس اسرائیل ڈیل سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے نئی ڈیل کے بعد حماس نے بارہ بندکوں کو رہا کیا رہا کیے گئے بندکوں میں دس اسرائیلی رہا ہوئے بندکوں میں دو تھائی ناکرک بھی شامل بارہ بندکوں کو رہا کیا گیا یہ دیکھئے یہ جو نئی ڈیل ہوئی ہے دو دن کے لیے سیز فائر اس کے بعد ان بندکوں کو رہا کیا گیا جس میں دو تھائی ناکرک بھی ہیں ادھر اسرائیل نے بدلے میں تیس فلسطینیوں کو چھوڑا چھوڑے جانے کے بعد ویسٹ بینک پہنچے بندھا کریہائی کے بعد ویسٹ بینک میں جشنکا ماہول تصفیریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے دونوں طرف سے بندکوں کو اور قیدیوں کو چھوڑا جارے اسرائیل کی طرف سے تیس فلسطینی قیدیوں کو جو چھوڑا گیا تصفیریں آپ کے سامنے چھوڑے جانے کے بعد ویسٹ بینک بندھا پہنچے اور یہاں کے بعد ویسٹ بینک میں کیسا جشنکا ماہول ہے یہ تصفیریں اور آئیڈی ایف نے گازہ کا ال نصر اسپتال خالی کرا دیا ہے ڈاکٹرز کو بھی باہر نکالا ہے پریجنوں کو بھی جانے کو مجبور کیا گئی نوجات بچوں کی موٹھو اور اس بیچے ایک اور بڑی خبار جانے میں پھر سے چلا ایڈی ایف کا بلڈوزر جینن کی سڑکیں توڑی گئی سمپار کا توڑنے کے لیے کاروائی کی گئی ساتھ اکٹوبر کے حملے کا نیا ویڈیو آیا ہے سامنے رمے ایزرائیلی یوک کا اپران وین میں بٹھانے کے لیے کی فائر ایزرائیل کے خلاف جنگ نے یمن کے ہوتی ویدروہیوں نے سعودی عرب سے اپیل کی ہے کہ وہ ان ویدروہیوں کو راستہ دے تاکہ وہ ایزرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکے قریب دس ازار ہوتی ویدروہیوں کا یہ کافلہ یمن سے روانہ ہو چکا ہے یہ ویدروہی اتری یمن کے راستے ایزرائیل کے لیے کوچ کر گئے ہیں اور سعودی عرب سے راستہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں ہوتی نے ایزرائیل کوچ سے جڑا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں ہزاروں ویدروہی آگے پڑھتے ہوئے نظرہ رہے ہیں یمن کے ہوتی ویدروہی ایزرائیل ہماس جنگ میں کوچ چکے ہیں اور ایزرائیل پر لگاتر حملے کر رہے ہیں ان حملوں میں ہزباللہ بھی پورے دمخم کے ساتھ لگا ہے یہی وجہ کی اب تک ہزرائیل کو کئی فرنٹ پر ایک ساتھ جنگ لڑنی پڑی ہے ہوتی اور ہزباللہ کو ایران سے سمرتنہ حاصل ہے تو بندکوں کی رہائی کے لیے لگاتر پیاس چل رہا تھا اور اسی کے تحت سیز فائر کا بھی اعلان کیا گیا اور دو دن کے ایکسٹینشن میں بھی ایزرائیل ہماس ڈیل کے بعد بارہ بندکوں کو رہا کر دیا ایزرائیل ہماس کے بیچ ہوئے ڈیل کے تحت ہماس نے آج بارہ بندکوں کو رہا کر دیا جس میں دو تھائی ناغرک بھی شامل ہیں پانچوے بیچ کی رہائی میں چراسے سال کے بزرگ سے لے کر سترے سال کا بندک شامل ہے ہماس نے گازہ پٹی سے چھوڑے گئے بندکوں کا ویڈیو جاری کیا جس کے بعد آئی ڈی ایف نے بھی اس کی پشٹی کی اور بتایا کہ سبھی بندک ان کے پاس ہیں اور سبھی کی میڈیکل چارچ کرائے گئی ہے آئی ڈی ایف نے بتایا کہ ان بندکوں کو پہلے ریڈ کروس کو سانپا کیا اس کے بعد ایزرائیل کے حوالے کیا کیا ایزرائیل سرکار نے ہماس کے قبضے میں کیس سبھی بندکوں کو چھوڑانے کا سنکل دھورایا اور منگلوار رات کو چھوڑے گئے سبھی بندکوں کی لس بھی جاری کی اس بیچ ایزرائیل نے پھر سے دھورایا کہ بندکوں کی ساکشل واپسی کرانے کے مقصد سے ایزرائیل دہرے سے کام کر رہا ہے تاکہ بندکوں کو کوئی نقصہ نہ ہو ایزرائیل اور ہماس میں چل رہی جنگ کے بیس سیز فائر کی افدھی دو دنوں کے لیے اور بڑھ گئی ہے اس قرار کے بڑھنے کے بعد ہماس کو بھی رہت ملی ہے کیونکہ غازہ میں لگاتر ہوئے حملوں سے ہماس کی کمہ ٹوٹ گئی ہے بندکوں کو چھوڑے جانے کے ماملے میں قطر اور امریکہ نے اہم بھومی کا نبھائی ہے جس میں دونوں طرف سے بندک چھوڑے جا رہے ہیں